ہمارے تو سٹوڈنٹس کو یہ پتا نہیں ہوتا کلم فلکیات کے بانے مسلمان ہیں کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں جہاز رانی کے موجد مسلمان ہیں جغرافیہ کے موجد مسلمان ہیں فزکس، علم المناظر، بسریات اس کے موجد مسلمان ہیں تین چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا کاغذ، کتب، نمار، بارود اس کے موجد مسلمان ہیں پندروی صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنس دان نہیں تھا کوئی ایسا آثر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگیرد نہ ہو یا ان کا ناکل نہ راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے پادری میس، البرٹ بزرگن، فنسو، دہم یہ سب مسلمانوں کے شاگیرد تھے یا ان کے ناکل تھے اور دور نہ جائیں یہ ڈیڑھ صدی قبل جرمنی کا دریاہ ہے رائن اس کے ایک کنارے پر جرمنوں کی بستی تھی دریاہ کے دوسری جانب فرانسیسی فوج ٹھہری ہوئی تھی ہر سال جب جرمن یہ بستی کی فصل پکتی تو فرانسیسی دریاہ بور کر کے آتے اور اسلے کے زور پر ساری فصل کٹواتے اور واپس چلے جاتے تو جرمنوں نے جب اس پہ غورو خوز کیا تو اس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو خط لکھا کہ آپ سلطان ہیں آپ ساری دنیا میں عدل کرتے ہیں اپنا لشکر بھیجئے تاکہ ہمیں اس فرانسیسیوں کے اس ظلم سے نجات ملے اور سلطان نے اس پہ غورو خوز کیا اور اس کے بعد ایک بورے میں کچھ وردیاں بھر کے عثمانی فوج کی ان کو بھیجیں اور سات خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ فرانسیسی بزدل ہیں ان کے لیے سلطنت عثمانیہ کے یونیچری یہ ان کے دستے کا فوج کا نام تھا ان کے لیے یونیچری دستہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری وردیاں ہی ان کے لیے کافی ہیں اپنے کسانوں کو یہ وردیاں پہنا دیں انہوں نے وہ وردیاں پہنا دیں تو فرانسیسی فوج بھاگ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کسبے کی سب سے بلند امارت پر عثمانی فوج کا جھنڈا آویزہ کیا اور ہر سال اس واقعے کی یاد میں وہ ملہ منقد کرتے رہے حلاقوخہ محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سر از قبر برکن تماشا ببین دلیران توراں باہیران زمین اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توراں کا بہادر سپاہ سالات آج تیری سرزمین پہ قابض ہے تو مورخ لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہ نامہ فردوسی کا پہلا ورک الٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آگیا وہاں یہ درج تھا کہ چون از خالی شیران شود مرگزار کند ربائلن دروے شکار کہ جب مرگزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومنیاں وہاں شکاری بن جاتی اور اس میں کہتا ہوں عظیم و شان ماضی کی تصویر کشیب اقبال نے خوبصورت انداز میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکار آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اور دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہیں یہ ہمارا ماضی تھا اور پھر اقبال ہمیں شرم دلاتے ہیں کہ تھے تو آباب وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ تجھے آباب سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے ماری